ہریانہ میں چار ستمبر کو بی جو پی نے پہلی سوچی جاری کی سر سٹھ ودھان سبا سیٹوں پر یہ صاف ہو گیا کون کہاں سے چناب لڑے گا ہریانہ کے سی ایم نائب سنگھ سینی اپنا اگلا چناب لادوا سے لڑیں گے کرنال سے نہیں بی جو پی کی پہلی سوچی میں اس کی گھوشنا ہو گئی لیکن اس سے پہلے نائب سنگھ سینی خود بار بار کرنال سیٹ سے چناب لڑنے کی بات کہتے رہے تھے سوال ہے سی ایم سینی کی سیٹ کیوں بدلی گئی کیوں چنی گئی کونگریس کی جیتی ہوئی سیٹ کیا پارٹی میں نائب سنگھ سینی خود کی مانگ کو انسونا کر رہے ہیں دراصل نائب سنگھ سینی کی جاٹ لینڈ میں مضبوط پکڑ مانی جاتی ہے وہ او بی سی کے نیتہ ہیں منوہر لال کے استیفے کے بعد کرنال سیٹ کھالی ہوئی تو سینی نے یہاں سے چناب لڑا کونگریس کے سردار ترلو چنسنگھ کو اکتالیس ہزار چار سو تیراسی ووٹوں کے انتر سے ہرا دیا ٹکٹ گوشنا سے پہلے سینی خود بار بار کرنال سیٹ سے چناب لڑنے کی بات دور آ رہے تھے اتائی نے انہوں نے تیس اگست کو کرنال میں بڑا روڈ شو بھی کیا اور کرنال کی بھومی کو نمن کیا کرنال کو کھٹر کا گھڑ بتایا حالانکہ بی جو پی پردیش ادکش موہن لال بڑاو نے لیا ہفتے بھر پہلے ہی سنکیت دیئے کہ وہ اس بار چناب نہیں لڑے گئے جبکہ سی ایم سینی اس بار لادوا سے میدان میں اتریں گے وہیں سی ایم سینی کا کہنا تھا کہ پردیش ادکش بڑاو لی کو مجھ سے زیادہ جان کاری ہے کیونکہ پارلیمنٹ بورڈ کے اندر جنہوں نے چناب لڑنے کی اکچھا ظاہر کی تھی ان کے نام کیندری نیترتو کو بتانے کا کام پردیش ادکش نے کیا اب فیصلہ پارلیمنٹری بورڈ کو کرنا ہے اب جو بھی نڑنے لیا جائے گا وہ سبکار ہوگا میں سب سے آگرہ کروں گا کہ امیدوار نہیں صرف کمل کا نشان دے گئے فیلہال سینی کی سید بدلنے کے پیچھے کئی چرچائیں ہیں پیجرپی نے کرنال سے جگمہن آنند کو ٹکٹ دیا ہے وہ لمبے سمیہ سے پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں پورو مکہ مندری منوحر لال کے میڈیا سلاکار بھی رہے ہیں چونکہ کروک شیطر کو نائب سنگھ سینی کا گریخ شیطر مانا جاتا ہے یہاں ان کی سنگٹھن سے لے کر علاقے میں اچھی خاصی پکڑ ہے مانا جا رہا ہے بیجے پی نے ویدھان سبا چناؤں میں ایک طرح سے سینی کی گھر باپسی کرائی حالانکہ ویپکش کا کہنا ہے کہ بیجے پی سیف کھیل رہی ہے وہ کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتے ہیں ویپکش کا ترک ہے سینی دوہزار نو اور چودہ کی ویدھان سبا چناؤں میں نارائن گڑ سے چناؤں رڑے دوہزار نو میں ہارے اور دوہزار چودہ میں جیتے بعد میں کھٹا سرکار میں منتری بنائے گئے جب دوہزار انیس کا لوگ سبا چناؤں آیا تو پارٹی نے نائب کو کروک شیطر سے ٹکر دیا حالانکہ دوہزار انیس کے ویدھان سبا چناؤں میں بیجے پی نارائن گڑ سیٹ سے چناؤں رہی تھی مانا جا رہا ہے پارٹی نے سینی کو اس بار ویدھان سبا چناؤں میں اپنے گریش شیطر سے اتارنے کے پیچھے رڑنیتی کے تحت نرنے لیا ہے کرک شیطر میں سینی کا گھر تھانیسر علاقے میں آتا ہے وہ مول روپ سے امبالا کے ہیں سینی کے سامنے نہیں چناؤتیاں ہیں نہ صرف خود جیت حاصل کرنا بلکہ بیجے پی سرکار کی ہیٹرک کے لیے تاپت جھونکنا ہے سینی کو دوزار تیس میں پارٹی نے ہریانہ کا پردیش ادھکش بنایا اس کے بعد بارہ مارچ دوزار چوبیس کو پارٹی نے انہیں مکہ منتری بنا کر شونکا دیا دلچسپاک دس سال کے انترال میں سینی لگاتار چوتھی بار الگ سیٹ سے چناؤں لڑنے جا رہے ہیں سینی نے دوزار چودہ میں امبالا کی نارائنگڑ سیٹ سے جیت حاصل کی اس کے بعد دوزار انیس میں وہ کرک شیطر سے لوگ سبا چناؤں لڑے اور جیتے دوزار چوبیس میں سینی کرنال سیٹ سے ویدھان سبا چناؤں میں اترے جیتے اب تین مہینے بعد وہ پھر نئی سیٹ لڑوہ سے ویدھان سبا چناؤں لڑیں گے لڑوہ سیٹ پر زمینی سمی کرن کیا ہے دراصل سینی سماج کی اچھی خاصی پکڑ ہے سینی سماج کی اچھی خاصی سنکھیا میں ووٹرز ہیں بیجو پی یہاں دو بار سینی سماج کے ڈاکٹر پاون پر داؤ لگا چکی ہے ایک بار پاون جیتے دوہزار انیس کے چناؤں میں وہ خریب بارہ ہزار ووٹ سے ہار گئے تھے بیجو پی کو لگ رہا ہے نائب سینی کے چناؤں میں آنے سے سینی سماج کا بیجو پی کی طرف چھکا ہو سکتا ہے اس کا پارٹی کو فائدہ مل سکتا ہے نائب سینی سٹنگ مکھے منتری ہیں آس پاس کی سیٹوں پر اس کا الگ سندیش جائے گا جیت حاصل کرنے میں مدد نہیں کرکشیتر کو کسان بیلٹ بھی مانا جاتا ہے جات ووٹرز کی بڑی سنخیہ ہے پارٹی کو آشنکہ ہے کہ سینی سمودائے کا ووٹ بھلے اچھی سنخیہ میں ہے لیکن ووٹوں کے بخراف سے انکار نہیں کیا جا سکتا نائب سینی کے سامنے یہی چناؤتی ہوگی کہ وہ ووٹوں کے بخراف کو روکے بڑی جیت حاصل کر کے آئے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں